نوے فیصد درامت شدہ گندم خاتم درامت شدہ گندم کی مجموعی مقدار ساڑھے چھتیس لاکھ ٹن تن تھی اس وقت صرف پانچ لاکھ ٹن گندم رہ گئی ذراعہ کے مطابق میکمہ خوراق پنجاب کے ریکارڈ میں یہ بات موجود تھی کہ درامتی گندم ختم ہونے کے قریب ہے افسر شاہی نے پنجاب حکومت کو اندھیرے میں رکھا کہ درامتی گندم موجود ہے میکمہ خوراق پنجاب نے درامتی گندم کی آر میں کسانوں سے گندم نہیں خریدی تھی چھائے ماہ قابل چالیس روز کے لیے گندم درامت کی گئے نیجی سیکٹر میں فلور ملو اور فیڈ ملو نے دس لاکھ ٹن سے زیادہ گندم درامت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو شروع سے آپ نے دیکھ لئی ویڈیو شروع میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پنجاب کے اندر گندم کا شارٹج کا جو سسلہ ہے وہ آنے والے دنوں میں سر اٹھا سکتا ہے اب چلتے ہیں تصویر کی دوسری رخ اس وقت مجموعی طور پر گندم مارکیٹ مندی کا شکار ہے ایک طرف گندم شارٹج کا شکار ہے دوسری طرف گندم مارکیٹ مندی کا شکار ہے اس وقت پینک کریٹ کر کے گندم مارکیٹ میں سستی کر کے اسے سٹاک کیا جا رہا ہے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں میں کی گندم کو بیچا جا سکے گندم میں کیسی فصل ہے جسے پاکستان کے علاوہ افغانستان اور ایران بھی لے سکتا ہے اور پاکستان میں بہت جلد ایکسپورٹ بھی شروع ہو جائے گی پچھلے دنوں آپ کو دیکھنے کو ملا تھا کہ ایران کا صدر بھی پاکستان آیا تھا تو موجدہ یہ تیہ ہوا ہے کہ پاکستان گندم اپنی جو ہے وہ ایران کو بیچے گا اور ایران سے سستا تیل جو ہے وہ پاکستانیوں کو مہنگا کر کے بیچا جائے گا جس کے وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں تیل کے حوالے سے بھی خبر مل جائے گی جس میں تیل کی جو قیمت ہے اس میں ایک بڑا جو ڈکلائن ہے بڑی مارکیڈ میں جو مندی یا تیل کی حوالے سے تیس سے چالیس روپے تک تیل جو ہے سستا ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں لہٰذا گندم مارکیڈ کے اوپر نظر گہری رکھیں اپنا مال اتنا ہی بیچے جتنی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے باقی مال اپنا اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں گندم مارکیڈ جو ہے اٹھتی سو سے لے کے چار ہزار پی تک جا سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں گندم کے آج کے تیزترین ریٹ کے حوالے سے ہرون آباد منڈی آج ٹاپ ریٹ 2975 روپے تک تھے گریڈنگ والی جو گندم اچھی کالٹی والی گندم ہے وہ 31 سو روپے تک فروخت ہوئی آری والا گندم منڈی کی بات کریں تو نورمل کالٹی گندم 27 سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ اچھی کالٹی والی جو فلور مل پاس مال جو ہے وہ تقریباً 31 سو روپے تک فروخت ہوئی یہی صورتحال رہی آگے سینٹر پنجاب کی فیصل آباد کی بات کریں سمندری اکاڑا کی بات کریں تو آج مارکیٹ میں کم از کم ریٹ 28 سو روپے اور زیادہ زیادہ ریٹ کی بات کریں تو 29 سو روپے تک گندم جو ہے فروخت ہوئی فلور ملز کے ریٹ کی بات کریں تو فیصل آباد کی فلور ملز آج 3050 روپے تک خریداری کر رہی ہیں لاہور راول پنڈی کی بات کریں تو آج مارکیٹ 32 سو روپے تک فروخت ہوئی یہ ہے گندم کی تاظرین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرقیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرقیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ